میں بہت پریشان ہو چکی تھی میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی مجھے ان سب باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں ایک جوگی آتا تھا اس کے پاس ایک سامپ ہوتا تھا محلے کی بہت سی عورتیں اس سے علاج کروایا کرتی میں حیران تھی ایک سامپ کی وجہ سے کوئی بانچ عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے آخر ایسا کیسے ممکن ہے جس کی وجہ سے کوئی عورت حاملہ ہو جائے جبکہ میرا بیٹا تو تھا بھی نامرد میں بہت پریشان ہو چکی تھی میرے بیٹے کی شادی کو پانچ سال ہو چکے تھے لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ وہ نامرد تھا میں نے بہت بار بہو سے بھی اس بارے میں بات کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تاکہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے اور ان کو اولاد ہو لیکن بہو ہر بار رب کی مرضی کہہ کر ٹال جائے کرتی تھی اور ایک دم سے بخلا جائے کرتی میں بہت پریشان ہو چکی تھی اگر میرے بیٹے کی اولاد نہ ہوئی تو اگر اس نے علاج نہ کروایا تو مجھے کبھی کبھار لگتا تھا میرا بیٹا اپنی بیوی کا پردہ رکھنے کے لیے ایسا کہتا ہے ایک دن جوگی دوبارہ ہمارے محلے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں اس کے ارد کے ارد جمع ہیں ان میں سے بیشتر عورتوں کو میں جانتی بھی نہیں تھی میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیسے ایک سام سے کوئی بان جورت حاملہ ہو جاتی ہے میں پریشان ہو چکی تھی یہ روز کا معمول تھا وہ جوگی روز ہمارے محلے میں آیا کرتا تھا میں اس کے روز آنے سے تنگ آ چکی تھی مجھے لگا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ان سے پیسہ لیتا ہے مجھے لگا کہ یہ اس کا جال ہے ایک روز جوگی دوبارہ محلے میں آیا تو میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا حیران کن بات یہ تھی کہ جوگی جس بھی گھر سام چھوڑتا وہ عورت سات دن میں حاملہ ہو جاتی وہ گھر کے اندر آیا تو میں نے اس سے پوچھا یہ سام کا کیا چکر ہے سام کا سن کر اس کا رنگ ایک دم بدلا تھا جیسے میں نے واضح محسوس کیا تھا پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا سر کھجاتا رہا پھر بولا کہ امہ جی یہ سام بہت خاص ہے کتنی بانچ عورتوں کے گھر اس کی وجہ سے اولاد ہوئی ہے جوگی کی منطق سن کر میرا سر گھوم گیا تھا میں ایک دم اس پر برس پڑی تھی کیا بکواس کیے جا رہے ہو میاں کسے پاغل بنا رہے ہو ہر کوئے کا پانی پیا ہے میں نے اپنا یہ ڈراما کہیں اور جا کر کرو میرے ایسا بولنے پر وہ بھی انچی آواز میں بولا کہ امہ تم میرے سام کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو بہت سخت عذاب ہوگا تم پر اگر آپ نے کچھ بولا تو وہ ہاتھ ہلاتا وہ بول رہا تھا اے میاں یہ ڈراما کہیں اور جا کر دکھا مجھے مت سمجھا کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں جا اپنا یہ سام اٹھا کر تُو لے جا اور دوبارہ محلے میں نظر نہ آنا میں بھی تینک کر بولی تھی میری اتنی تظلیل پر جوگی غصے میں آ گیا تھا اس لیے بولا کہ ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں یہ سام لیکن یاد رکھنا کہ تمہاری بہو ساری زندگی کے لیے بانچ ہو جائے گی کوئی بھی علاج اثر نہیں کرے گا اس پر میری بہو کچن میں کام کر رہی تھی جب اس نے جوگی کی بات سنی تو ایک دم سے وہ جوگی کے سامنے آئی ہاتھ جوڑنے لگ گئی مجھے میری بہو پر بہت غصہ آیا تھا وہ بھی باقیوں کی طرح ان سب باتوں پر یقین کرتی تھی نہیں باجی ہرچہ ہمارے راستے سے تمہاری اممہ نے میری بہت بیزتی کی ہے دیکھ لینا تم پر اب خدا کا کہہ ناصل ہوگا میں غصے میں بیٹھی جوگی کو دیکھ رہی تھی آخر تھا کھار کر میں نے جوگی کو جانے کا کہا تھا تو وہ واپس چلا گیا مجھے میری بہو کی روئیے سے لگا تھا کہ جیسے وہ بانچ ہے مجھے ایک بار پھر شک ہونے لگا تھا مجھے لگا کہ جیسے میرا بیٹا اور بہو مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں لیکن میں حیران تھی میرا بیٹا آخر اپنی بیوی کے اس معاملے میں اس کا اتنا ساتھ کیوں دے رہا ہے ارچے سے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتا میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہے کہ ایک سامپ کی وجہ سے کوئی حاملہ ہو جائے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج اپنے بیٹے سے اس بارے میں بات کروں گی میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اب تو یہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ آخر اس سامپ میں ایسا کیا ہے کہ ایک بانچ عورت حاملہ ہو جاتی ہے میں شک میں مبتلا ہو چکی تھی شام میں جب میرا بیٹا کام سے واپس آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بھولا لیا احمد تم کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروالو ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ آخر کو میں بھی تو تمہاری ماں ہوں مرنے سے پہلے تمہارے بچے دیکھنا چاہتی ہوں میری بات سن کر میرے بیٹے کا رنگ متغیر ہوگا تھا میں اسے ہی دیکھ رہی تھی مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ آخر میرا بیٹا علاج کے نام سے اتنا کیوں خبرا چاہتا ہے جبکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی امہ میرا پیچھا چھوڑ دو کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ میں نامرد ہوں نہیں کر سکتا میں بچے پیدا پھر کیوں بار بار مجھے ایک ہی بات کرتی ہو میری دکھتی رکھ پر ہاتھ مت رکھا کرو بزاری سے میرا بیٹا بولا تھا میں نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی تھی دیکھو بیٹا علاج کروالو ابھی وقت ہے سب ٹھیک ہو جائے گا امہ میں نے کہا نہ کہ نہیں کرواؤں گا میں علاج نہیں جانا مجھے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس وہ غصے سے بولتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا میں جانچتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی مجھے میرے بیٹے کی باتوں نے شک میں مبتلا کر دیا تھا میں اُلت جگی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں ایک طرف میرے بیٹے کی باتیں تھی تو دوسری طرف جگی تھا مجھے دونوں معاملات حل کرنے کے لئے بہترین منصوبہ بنانا تھا میں نے جگی پر پوری نظر رکھنا شروع کر دی وہ روز محلے میں آتا میں روز دیکھتی تھی کہ خواتین اس سے علاج کرواتی تھی اس کے بدلے میں ہر عورت جگی کو کچھ نہ کچھ دیتی تھی میں حیران تھی کہ آج کے دور میں بھی اب بھی ان باتوں پر یقین کیا جاتا ہے میں روز کے معمول سے بہت پریشان ہو چکی تھی میرا ذہن تھک چکا تھا ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کر ایک روز میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی تو اس کا رنگ فک ہو گیا میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا مجھے لگا کہ وہ ڈاکٹر کا سن کر اب تو سچ بتا دے گا کہ اس کی بیوی ہی بانچ ہے لیکن ایسا نہیں ہوا وہ الٹا مجھ سے ہی جھگڑنے لگ گیا میں حقا بقا اسے دیکھتی رہ گئی اممہ تم اسے کہیں نہیں لے کر جاؤ گی میں بتا رہا ہوں اور تم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا پھر رہنا تم یہیں اکیلی تم اسے ڈاکٹر کو دکھا کر سب کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ میں واقعے میں ہی نامرد ہوں میں جتنا اس بات کو دبا رہا ہوں اتنا ہی تم اسے سامنے لانا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو میں مر چاہوں اس روز کی چک ٹک سے میری جان چھوڑ جائے گی بیٹے کی بات سن کر میں شکوہ کنہ نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی مجھے اپنی بہو پر شدید غصایا تھا کہ اس نے کس طرح میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا ہے کہ وہ اب اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں سے جھگڑا تھا میں بیٹے کی باتوں سے خاموش ہو چکی تھی میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا مجھے اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ کر کہیں چلا جائے اس لیے میں نے اس معاملے کو زیادہ کھینچنے کی بجائے ختم کرنے کا سوچا چند دنوں بعد میرے بیٹے کو شہر سے کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑ گیا تو مجھے موقع مل گیا میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی بہو کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی میں نے اپنی بہو کے ڈاکٹر کے کہنے پر ٹیسٹ کروائے جو بات مجھے پتا چلی وہ میرے لیے حیران کن تھی میں نے گھر آ کر اپنی بہو کو ٹیسٹ کے بارے میں اپنے شہر کو بتانے سے منع کر دیا تھا دوسری طرف جتنی بھی عورتوں نے جوگی سے علاج کروایا تھا وہ سب حاملہ ہو چکی تھی میں حیران و پریشان تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی عورت سامپ کی وجہ سے حاملہ ہو جائے کچھ دن ایسے ہی گزرے تو میں نے اپنے بیٹے سے دوبارہ بات کی اس بار بھی وہ غصے میں آ گیا مجھ سے جھگٹ پڑا تھا میں اسے دیکھتی رہ گئی میں یہ تو جان چکی تھی کہ میری بہو بلکل ٹھیک ہے لیکن میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ مسئلہ میرے بیٹے میں ہیں ایک روز میں نے جوگی کو گھر بھولا لیا اور اسے کہا کہ وہ بھی ہمارے گھر میں سامپ چھوڑ دے جوگی نے تنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تھا میں اس کے سامنے شرمندہ سی ہو رہی تھی میرے کہنے پر اس نے سامپ ایک کمرے میں بند کر دیا اور سختی سے ہدایت دی کہ سات دن سے پہلے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا ورنہ میری بہو کبھی ماں نہیں بن سکے گی ہمارے گھر میں سامپ کو آئے اب چار دن ہو چکے تھے لیکن میری بہو کی طرف سے مجھے ابھی بھی کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی مجھے سامپ کو لے کر تجسس ہوا تھا اس لیے جب رات کو میری بہو اور بیٹا سو گئے تو میں دبے پاؤں کمرے میں آئی اور دروازہ کھول کر دیکھا سامپ وہیں تھا کمرے میں میں دروازہ بند کر کے جیسے ہی مڑی تو میری سانس آٹک گئی سامنے میری بہو کھڑی تھی اممہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا جوگی نے کہا تھا نا کہ نہیں کھولنا دروازہ آپ نے کیوں کھول دیا اب میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی اممہ آپ کا سوروار ہیں ان سب کی میری بہو بہت دکھ سے بولتی کمرے میں واپس چلی گئی اور میں وہیں کھڑی اپنی سانس بحال کرنے لگ گئی مجھے ڈر لگا تھا کہ کہیں میری بہو اس جوگی کو اس بارے میں نہ بتا دے اگر اس نے جوگی کو اس بارے میں بتا دیا تو وہ اس بار سچ میں گھر چھوڑ کر چلا جائے گا چاہے اس سامپ کی وجہ سے ہی سہی لیکن میں چاہتی تھی کہ میری بہو حاملہ ہو جائے اور کہیں میرے لیے یہ بات پتہ کروانا زیادہ مشکل نہ ہو جائے کہ آخر سامپ سے کوئی بانچ عورت کیسے حاملہ ہو سکتی ہے اور جبکہ اب تو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ میری بہو بانچ نہیں ہیں میں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنی بہو سے بات کروں گی میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی صبح ہوتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنی بہو سے بات کی بہت مشکل سے وہ مانی کہ وہ جوگی کو نہیں بتائے گی شام کو جب جوگی محلے میں آیا تو میں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا وہ بار بار کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا میں اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی میں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ اب تک کتنی عورتوں کا علاج کر چکے ہو اس سامپ سے تو وہ خوش ہو کر بتانے لگ گیا باتوں باتوں میں میں نے اس سے اس کے ٹھکانے کا پوچھ لیا تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا میں وہیں بیٹی ہر بات پر غور کر رہی تھی میں نے کچن میں کام کرتی اپنی بہو کو دیکھا رات کو سوچتی سوچتی کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی مجھے باہر جوتوں کی آواز آئی میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور باہر آ گئی میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں سامپ ہے وہاں سے روشنی آ رہی ہے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے تو کوئی تیزی سے بتی بند کرتا کھڑکی سے کوٹ گیا میں تیزی سے کمرے کی طرف گئی اور دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی میرا شک اب یقین میں بدلنے لگ گیا تھا اگلے روز جوگی دوبارہ میرے گھر آیا اور کمرے میں جانے کی ضد کرنے لگ گیا اس کا انداز بکھلایا ہوا تھا اس کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا تھا میں نے پوچھا کہ کیوں جانا ہے کمرے میں جبکہ ابھی تو میری بہو کا علاج بھی پورا نہیں ہوا تو وہ مزید بکھلا گیا تھا اس کی زبان میں لڑکھڑا ہٹ میں نے واضح محسوس کی تھی مجھے شک ہوا کہ رات کو جو آوازیں میں نے سنی تھی وہ جوگی کی تھی برحل جوگی کمرے میں چلا گیا اور دس منٹ بعد واپس آیا جب جوگی واپس آیا تو اس کے چہرے پر اتمنان تھا میں نے گردن اٹھا کر کمرے کی طرف دیکھا لیکن دروازہ پورا بند تھا جوگی کے چہرے کا اتمنان دیکھ کر مجھے گڑ بڑ کا احساس ہوا تھا ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بہو اپنے دوبٹے میں کچھ چھپائے کچن میں جا رہی ہے میں پریشان ہو گئی کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتی ہے میں نے چپکے سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا جب میں نے اپنی بہو سے اس چیز کے بارے میں پوچھا تو وہ بکھلا گئی تھی اور ٹال مٹول سے کام لینے لگی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہو جاتا کچھ بھی تو نہیں اممہ وہ تو ان کے سر میں درد تھا اس لئے دوار لے کر گئی ہوں مجھے اپنی بہو کی بات پر یقین نہیں ہوا مجھے لگا کہ میری بہو کچھ خلط کر رہی ہے لہٰذا میں نے اس پر بھی نظر رکھنا شروع کر دی وہ روز میرے بیٹے کے دودھ میں کچھ ملاتی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو ہی نہ جائے میں بہت پریشان ہو چکی تھی میں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی تھی سات دن پورے ہوئے تو جوگی آ کر سامپ لے گیا وہ ہر مہینے کی آخری تاریخ سے پہلے آ جاتا ایک دن کے لیے دوبارہ سامپ چھوڑ گیا اس کے بعد بہو کا چیک اپ کروایا تو میری بہو کا حمل ٹھیر گیا تھا میں بہت خوش تھی کہ یہ بات ابھی تک بیٹے کو پتا نہیں تھی میری بہو بھی خوش تھی میں اس بات سے بڑی حیران ہوئی تھی یہ سن کر شام کو جب جوگی اپنا سامپ لینے آیا تو میں نے اسے کہا کہ مجھے سامپ کا راز بتائے لیکن اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چلا گیا میں سمجھ گئی کہ وہ ایسے نہیں بتائے گا جب میں نے بیٹے کو باپ بننے کی خبر سنائی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنی بیوی کو گھوننے لگیا تھا وہ شاید میری بہو پر شک کر رہا تھا کیونکہ وہ تو نہ مرد تھا اس لیے اس کا یہ شک بھی جائز تھا بہو تو گھر سے ایک بار بھی باہر نہ نکلی تھی غلط کرنا تو دور کی بات تھی لیکن میں اپنے بیٹے کی حرکت پر بہت حیران تھی کہ کیسا عجیب مرد ہے جو اولاد کے ہونے پر ناشکری کر رہا ہے جبکہ لوگ تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ترس چاہتے ہیں روتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اور ایک وہ ہے جو شادی کی اتنے عرصے بعد اولاد ہونے پر خوش ہونے کی بجائے یوں ایسے بیہیف کر رہا تھا مجھے اس کی حرکت پر بہت افسوس ہوا یوں ہی دن گزرتے گئے اور جوگی محلے میں دوبارہ نہیں آیا میں نے اس کا انتظار بھی کیا میں چاہتی تھی کہ میں اس کے ٹھکانے پر جاؤں لیکن میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری بہو کو مجھ پر شک ہو اس دوران میری بہو نے بھی عجیب حرکتیں کرنا بند کر دیں میں پڑھ سکون ہو چکی تھی میری بہو کو اولاد کی خوشی نصیب ہونے والی تھی لیکن جب سے میرے بیٹے کو بچے کی خبر ملی تھی وہ تب سے بہت کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا ہر چھوٹی سی بات پر غصہ کرنے لگ جایا کرتا رات کو دیر سے گھر آتا تھا ادھر میرا بھی تجسس دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا میں نے جوگی کا بہت انتظار کیا ایک دن جوگی ہمارے محلے میں آیا تو میں نے اسے اندر بھولا لیا اس وقت میری بہو باہر گئی ہوئی تھی میں نے جوگی کو بہت سارے پیسے دیئے اور کہا سچ جاننے کے بعد اور بھی دوں گی اور یہ سچ کسی کو بتاؤں گی بھی نہیں جب اس سے سامپ کا راست پوچھا تو جو اس نے بتایا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں ششتر تھی اس کی باتیں سن رہی تھی مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری بہو نے ایسا کیوں کیا اور میرا بیٹا مجھے اس سے ہی امید نہیں تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے بیٹے اور بہو کے موں سے سب سچ سن کر ہی رہوں گی شام میں جب میری بہو اور بیٹا گھر آئے تو میں نے اپنی بہو سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا بولو کس کا بچہ ہے یہ بولو تم نے ہمیں کیوں دھوکا دیا میرے بیٹے کو دھوکا دیا میں چیخ رہی تھی اور میرا بیٹا اور بہو دونوں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے میں نے آگے ہو کر بہو کے چیرے پر زور در تماشا رسید کیا مجھے بہت غصہ رہا تھا میری بہو اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی کس کا بچہ ہے یہ بول کون سی چیز تم میرے بیٹے کو دودھ میں ملا کر دیتی تھی اس لیے دیتی تھی نا کہ تم اپنا کام آرام سے کر لو بولو جواب دو مجھے میرا بیٹا بھی اپنی بیوی کو ہرانگی سے دیکھ رہا تھا اور وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے ایسا کیوں کیا ہاں دیتی تھی دیتی تھی میں نشے کی گولیاں دودھ میں ملا کر تاکہ انہیں کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہے میں بچہ چاہتی تھی لیکن آپ کا بیٹا بچوں سے نفرت کرتا تھا شادی کی پہلی رات ہی آپ کے بیٹے نے مجھے کہہ دیا کہ اس سے اولاد نہیں چاہئے مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دیکھتی تھی تو میں تڑپ چاہتی تھی عورت ہوں میں بھی میرے اندر بھی ممتہ کا احساس ہے میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بھی بچے ہوں تانگ آ گئی تھی میں اس کھوکلے رشتے سے میں چاہتی تھی ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے اس لیے میں نے یہ سب کیا آپ کا بیٹا بلکل ٹھیک ہے کوئی نامرد نہیں ہے صرف بچہ نہ ہو اس لیے جھوٹ بولتا رہا میں تانگ آ چکی تھی لوگوں کی باتوں سے جسے دیکھو وہی کہتا تھا کہ میں بانج ہوں مجھ میں کمی ہیں کسی بھی تقریب میں جاتی تھی تو یہی باتیں سنتی تھی میں کیوں یہ سب برداشت کرتی جو حقیقت نہیں ہے میری بہو بولتی چلی جا رہی تھی اور میرا بیٹا سر جھکائے سن رہا تھا میں نے ہی اس جوگی کو پیسے دیئے تھے کہ وہ یہاں آ کر یہ سب بولے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کے سامپ کی وجہ سے بانج عورتیں حاملہ ہوتی ہیں لیکن آپ کا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اس لیے میں نے جوگی سے کہا کہ رات میں آ کر سامپ دیکھ جائے کیونکہ میری ساس کو شک ہو چکا ہے تم پر رات وہ سامپ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اس رات کھڑکی کھلی رہ گئی تھی اس لیے اگلے دن جوگی دوبارہ آیا تھا اور یہ دیکھنے کے لیے سامپ وہاں بھی ہے یا نہیں وہ جوگی حقیقتاً ایک کامل تھا کالا جادو کرتا تھا اس نے اپنے سامپ پر بھی جادو کیا ہوا تھا اس لیے وہ سامپ سارا دن کمرے میں رہتا تھا میں نے جو بھی کیا صرف اولاد کی خاطر کیا پوچھیں اپنے بیٹے سے اس نے یہ سب کیوں کیا اسے کیوں اولاد نہیں چاہیے کیوں کیا اس نے ایسا مجھے بھی وجہ جاننی ہے آج میں بھی سننا چاہتی ہوں آخر ایسی بھی کیا بات ہے کہ انہیں اولاد ہی نہیں چاہیے مجھے معاف کر دو آمنہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں بس اولاد کی ذمہ داری سے ڈرتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا جسم خراب ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرا باپ میری ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس لیے اس نے میری پیدائش کے بعد میری ماں کو طلاق دے دی میری ماں نے مجھے تنہا پالا میں ڈر چکا تھا اگر تمہارا جسم خراب ہونے کی وجہ سے یا پھر تمہاری توجہ میری طرف سے ہٹنے کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان بھی نہ بن سکی تو میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا لیکن کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی میں تمہیں کیا کہتا کہ بس جسم خراب نہ ہو جائے اس لیے بچے نہیں چاہتا میرے بیٹے نے یہ سب کہا تھا اب میرے بیٹے کے دو بچے ہیں میرا بیٹا ایک اچھا باپ ہونے کا پورا فرض ادا کر رہا ہے اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرتا ہے ان کی ہر طرح کی ذمہ داری کو اٹھاتا ہے اپنی بیوی سے بھی اس کی محبت دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی اکثر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاتے ہیں اس جوگی کا تو کامی یہی تھا جہاں بھی جاتا تھا گھر کے کسی فرد کے ساتھ مل کر وہ سب یہ ڈراما کرتا اور کام ہونے کے بعد پیسے لے کر فرار ہو جاتا اس نے ہی پیسوں کی لالش دینے پر بتایا تھا کہ وہ بہو کو نشے کی گولیاں دیتا تھا کیونکہ بہو نے ایک روز اس جوگی کو اپنے سونے کے کڑے دیئے تھے میرے بیٹے کی دھوکے سے ٹیسٹ کروا لیے تھے پھر وہ بہو کو دوا دیتا تھا جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی تھی اور لوگ اسے دھوکے میں تھے کہ سامپ کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب جھوٹ ہوتا ہے اکل اور شعور والے لوگ کبھی ایسی باتوں میں نہیں آتے ایک وقت تو میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی یہ سب ایک دھوکے کی سوا کچھ بھی نہیں وہ جوگی اس کے بعد کبھی نہیں آیا شاید اب وہ کسی اور کو بے وکوف بنانے گیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ بھی میری بہو نے کیا وہ ٹھیک تھا کیا میرے بیٹے کی سوچ صحیح تھی کہ بچے کے بعد عورت کا جسم خراب ہو جاتا ہے اور مرد کی اس میں دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں